تاریخ بن زیاد بربر نسل سے تعلق رکھنے والے مسلم سپا سالار اور بنو امیہ کے جرنیل تھے جنہوں نے سات سو گیرہ ایس پی میں ہسپانیا اسپین میں عیسائی حکومت کا خاتمہ کر کے یورپ میں مسلم اقتدار کا آغاز کیا انہیں اسپین کی تاریخ کے اہم ترین اسکری رہنماؤں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے شروع میں وہ اموی حسوبے کے گورنر موسیٰ بن نصیر کے نائب تھے جنہوں نے اسپانیا میں ویز گوت بادشاہ کے مظالم سے تنگ عوام کے مطالبے پر تاریخ کو اسپانیا پر چڑھائی کا حکم دیا تھا تاریخ بن زیاد نے مختصر پوچ کے ساتھ یورپ کے عظیم علاقے اسپین کو فتح کیا اور یہاں دین اسلام کا علم بلند کیا اسپین کی فتح اور یہاں پر اسلامی حکومت کا قیام ایک ایسا تاریخی واقعہ ہے جس نے یورپ کو سیاسی معاشی اور ثقافتی پسماندگی سے نکال کر ایک نئی بصیرت عطا کی اور اس پر ناقابل فراموش اثرات مرتب کیے تھے تاریخ بن زیاد کی تعلیم و تربیت موسیٰ بن نصیر کے زیر نگرانی ہوئی جو ایک ماہر حرب اور عظیم سپاہ سالار تھے اسی لیے تاریخ بن زیاد نے فن سپاہ گری میں جلد ہی شورت حاصل کر لی ہر طرف ان کی بہادری اور اسکری چالوں کی چرچے ہونے لگے تاریخ بن زیاد بن عبداللہ نے نہ صرف دنیا کے بہترین سپاہ سالاروں میں سے ایک تھے بلکہ وہ متقی فرض چیناز اور بلند حمد کے انسان بھی تھے ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے عوام اور سپاہی انہیں اعترام کی نظر سے دیکھتے تھے افریقہ کی اسلامی سلطنت کو اندلس کے بحری قوت سے خطرہ لاحق تھا جبکہ اندلس کے عوام کا مطالبہ بھی تھا اسی لیے گورنر موسیٰ بن نصیر نے دشمن کی طاقت اور دپائی استحقام کا جائزہ لے کر تاریخ بن زیاد کی کمان میں سات ہزار باز مورخین کے نزدیک بارہ ہزار پوچھ دے کر انہیں اسپانیا کو فتح کے لیے روانہ کیا تیس اپریل سات سو گیرہ اسپین کو اسلامی لشکر اسپانیا کے ساحل پر اترا اور ایک پہاڑ کے نزدیک اپنے قدم جمع لیے جو بعد میں تاریخ بن زیاد کے نام سے جبل تاریخ کے لہایا تاریخ بن زیاد نے جنگ کے لیے مخصوص جگہ منتخب کی اس موقع پر اپنی فوج سے نہایت ولولا انگیز قطاب کیا اور کہا کہ ہمارے سامنے دشمن اور پیچھے سمندر ہے جنگ سے قبل انہوں نے اپنے تمام بحری جہازوں کو جلا دینے کا حکم دیا تاکہ دشمن کی کثیر تعداد کے باعث اسلامی لشکر بددل ہو کر اگر پسپائی کا خیال لائے تو واپسی کا راستہ نہ ہو اسی صورت میں اسلامی فوج کے پاس صرف ایک ہی راستہ باقی تھا کہ وہ یا تو دشمن کو شکست دے دیں یا اپنی جان جانے آفلین کے سپرد کر دیں یہ ایک ایسی زبردست جنگی چال تھی کہ جس نے اپنی اہمیت کی داد آنے والے عظیم سپاہ سالاروں سے بھی پائی سات ہزار کے مقتصر اسلامی لشکر نے پیش قدمی کی اور عیسائی حاکم کے ایک لاکھ کے لشکر کا سامنا کیا آخر کار دشمن فوج کو شکست ہوئی اور شہنچارہ ڈک مارا گیا بعض روایتوں کے مطابق کہ وہ کہیں بھاگ نکلا تھا جس کے انجام کا پتہ نہ چل سکا اسی اعتبار سے یہ جنگ فیصلہ کن تھی کہ اس کے بعد اسپانوی فوج کبھی بھی متحد ہو کر نہ لڑ سکی فتح کے بعد تارک بن زیاد نے بغیر کسی مضامت کے دارالحکومت تلیتلا پر قبضہ کر لیا تارک بن زیاد کو اسپانیا کا گورنر بنا دیا گیا تارک بن زیاد کی کامیابی کی خبر سن کر موسیٰ بن نصیر نے حکومت اپنے بیٹے عبداللہ کے سپرت کی اور خود تارک بن زیاد سے آمیلے دونوں نے مل کر مزید کئی علاقے فتح کیے اسی دوران خلیفہ ولید بن عبد المالک نے اپنے قاسم بھیج کر دونوں کو دمشق بلوا لیا اور یوں تارک بن زیاد کی عسکری زندگی کا اختتام ہوا جبکہ اسلامی دنیا کے اس عظیم فاتحہ نے سات سو بیس ہی اسفی میں وفات پائی اللہ تعالی ان کی قبر پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں بھی ان جیسا جذبہ ایمان عطا فرمائے آمین سمم آمین